کیا بجٹ بجٹ کھا جائے گا؟ آج پتا چلے گا وزیر خزانہ صدمر قومی اسیملی میں منی بجٹ آج پیش کریں گے بڑی گاڑیاں اور میک اپ سامان مہنگا کرنے کی تجویز پریپیڈ موبائل کارٹ پر بھی ٹیکس لگنے کا امکان منی بجٹ میں منی لانڈرنگ کے خلاف بھی سفارشات ملزمان اور کپنیوں کے خلاف سزا اور جرمانے میں اضافہ کی تجویز جرمانہ پانچ کروڑ اور چھے ماہ تک جائیداد زبدی کا منصوبہ سزا ناقابل زمانت ہوئے کے دارہ فاتھا تک بڑھانے کی بھی تجویز شہباز شریف اور مراد علی شاہ نے فنڈ سے کھلوار کیا پینشن واجبات انتیس کروڑ سے ساڑھے اٹھائیس ارب روپے ہو گئے وزیر اطلاع فواد چہہدری کا ٹویٹ سبائی حکومتوں نے دو لاکھ چھ ہزار نائب خاصت بھڑتی کیے لکھتے ہیں دس سال میں سندھ اور پنجاب کی کارکردگی بدترین رہی میکا مانی لانڈرنگ کے زرداری فریال تالپور اور دیگر ملزمان کی زمانت میں چودہ فروری تک توسی انور مجید نائی سی وی ڈی میں زیر علاج پیش نہیں کیا جا سکتا جیل حکام نے میڈیکل ریپورٹ پیش کر دی زرداری کی آمد پر جیالوں کی دھکم پر تارگٹ کلنگ کنٹرول کیوں نہیں ہو رہی وزیر اعلی سندھ برہم ہو گئے کیڈی افسر کے قتل پر اظہار تشویش واقعے کی خود تحقیقات کر رہا ہوں ایڈیشنل آئی جی کا جواب فینسی نمبر پلیٹس اور سرکاری گاڑیوں کے غیر قانونی استعمال کے خلاف ٹیٹ ڈاؤن کا فیصلہ آیاں پھر کھوٹ رہداریوں میں واب کرتی نظر آئیں گی راول پنڈی کسٹم عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا عدم پیشی پر اشتہاری قرار دینے کی کاروائی ہوگی عدالت کا انتباہ ناقابل زمانت وارن گرفتاری واپس لینے کی درخواست مستقل حاضری معافی اور مقدمہ ختم کرنے کی درخواست بھی رد کرتی گئی قتل کا ذمہ دار سی ٹی ڈ کے افسران کو تھیرایا گیا ہے ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی 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 ایس ایس پی سی ٹی ڈی مقابلے میں ملوث افسران کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے جی آئی ٹی نے خلیل کے خاندان کے قتل کا ذمہ دار سی ٹی ڈی افسران کو ٹھہرا دیا زیشان کا کردار مشکوک ہے آپریشن سو فیصد درست تھا وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی پریس کانفنس مقدمہ انصداد دہشتگردی عدالت میں چلے گا سی ٹی ڈی کے ایڈیشنل آئی جی ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کے خلاف بھی کاروائی ہوگی سانحہ ساہیوال پر انصاف کی فراہمی کا وعدہ پورا کر دیا بہتر گھنٹے میں ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کر کے دکھائی مزیر اعلیٰ پنجاب کا دعویٰ حکومت پنجاب انصاف کے وعدے کے ساتھ کھڑی ہے سب سن لیں قانون شفافیت انصاف کی فراہمی اولین ترجی بیلہ ٹریفک حادثے میں جاوہاق چوبے سفرات کی نماز جنازہ پنچگور میں ادا کر دی گئی اجتماعی نماز جنازہ میں عوام کی بڑی تعداد میں شرکت واقعہ دو دن پہلے پیش آیا تھا ستائی سفرات جاوہاق ہو گئے تھے کراچی کے علاقے کورنگی میں فائرنگ کا واقعہ میاں بیوی زخمی تین دن بعد مقدمہ درست کر لیا گیا اہلکار ظاہر شاہ اور عبد المجید سمیت دو نامعلوم ملزمان نامزد پرچہ سرکار کی مدیعت میں کاٹا گیا ہے مٹھی میں غزائی قلق اور وبائی امراض کے وار جاری مزید دو بچے جاوہاق ہو گئے روامہ اموات چالیس ہو گئیں سیول اسپتال میں اب بھی پچپن بچے زیر علاج